آل رائٹ لسنرز ویلکم بیک میٹی کیا دھوری ہے کیونکہ یہاں اس گھنٹے اس گھڑی ہسنا ضروری ہے جن کی آواز جن کا احساس جن کی موجود کی فون پر کر دے دیوانا جو خود ہیں زبردست آکٹنگ ہیومر ویٹ کا خزانہ آ ویری ٹیلنٹیڈ پرسنیبل سیزبل کنسیڈریبل اڈوریبل سمارٹی ہنک آف بولی ووڈ وان این اولی ارشد وارسی جی سلام آداب آ ویری گوڈ گریٹ آن اگلی فول مورنگ مجھے لگتا ہے آپ کا انٹوڈکشن میرے انٹوڈوی سو زیادہ لامبا ہو جائے گا اتنا لامبا انٹوڈکشن آبی اس میں کمی تھی ارشد اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی تھی میں اتنی خوش تھی اتنی ایکسائیٹڈ تھی پھر مجھے لگا نہیں ہوں ارشد کچھ کہنا دے بس 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 کافی ہے بور ہو جائے گی کافی ہے تو کیسے ہیں آپ زیادہ انٹوڈکشن ہو گیا زیادہ ہو گیا سوال کم کرلو بیٹھا نہیں ہوں کتنی خوش ہوں مطلب مجھے بیٹھا نہیں ہوں کھڑا ہوا ہوں ارشد سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کھاتے کیا ہیں یہ جو ویٹ ہے یا ہیومر ہے یہ جو پرفیک کومک ٹائمنگ ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے کیا ماریا کی جو ایکسلنٹ کوکنگ ہے جو انہوں نے بک لکھے نا کہ مائی کچین تو یارز ان تین تو یور ہارت ان برین اس کا راز ہے نہیں نہیں ہے میرے کال سے یہ ایک کیا کہے ایک منتالیٹی ہے ایک سوچ ہے جو میرے کال سے سب کے پاس ہونی چاہیے جس میں بڑے بڑے لوگ نے چالی چاہر میں نے کہا کہ ہمارے کچھ بڑے 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 کوئی ہونی بڑے 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 جو کوئی ہونی نہ ہو sorry i didn't get you anybody okay ہمم اوکی اوکی این واتباوتی پیپل جو بہت زیادہ ہیومرس و وٹی نہیں ہے کیا کرنے لگ جائیں میری پچھر ہے دیکھنا شروع پرکر اوکے فینٹاسٹک عرشد ہم نے ویسے تو یہ چیز آپ کی ایکٹنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بلکل ایسا ہے جیسے کی سورج کو روشنی دکھانا لیکن اگر میں اپنی پرسنل فیورٹ کی بات کروں تو میری پرسنل فیورٹ آپ کی کوئی کامک فرم نہیں ہے بلکہ جولی ایل بی ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے سو فار آپ کی آکٹنگ دیپ بیسٹ ہے تو کیا آنے والے ٹائم میں جولی ایل بی 3 میں بھی ہم آپ کو دیکھیں گے کچھ خواہش لگ رہی ہے پر تو کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈیو اس کا ہے نا لاس نیٹ پہ نئے نئے پلانز بن جاتے ہیں تو اس میں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بن رہی ہے کہ نہیں آئی سوچ تو ہے بنانا تو سب چاہتے ہیں تو اگر ہوگی اور میں رہوں گا تو بیری گوڈ اور نہیں تو پھر آپ کسی اور کو دیکھ لیے گا ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ کو ضرور دیکھیں ارشد آپ کو دیکھیں میرے گاہر سے یہ کوشش شب کی یہی ہے کہ بنے اور اکشی اور بن دونوں ساتھ میں اس میں ہیں آئی دنگ آئیڈیا تو وہی تھا تو اگر وہ آئیڈیا بھی بھر قرار ہے تو پھر ایسا ہوگا انشاءاللہ ہماری بہت دعا ہے اور یہ سب سے پہلا سوال اس لیے بھی کیونکہ میری بڑی پرسنل دعا ہے کہ آپ لیل بی جولی لیل بی 3 میں ہم آپ کو ضرور دیکھ پائیں ارشد آپ کی ایکٹنگ کو جب دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ اتنے ناشرل ایکٹر ہیں ماشاءاللہ ہمارے آپ ایکٹنگ کی دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے آپ کچھ کروں گا آپ کو یہی مانوں جو بھی کروں گا ایکٹنگ کی سوا اور مطلب ایکٹنگ کی سوا اور کچھ نہیں کروں گا یہی سوچ لیا تھا آپ نے نہیں میرا عجیب ہے میرے کو انفراد آپ مانوں گے نہیں لیکن مجھے مجھے ایکٹنگ مجھے لگتا تو مجھے ایکٹنگ ہاتے نہیں ہے میں کبھی کرنا نہیں چاہتا تھا جب مجھے پہلی ملی بھی بائی چانت میں نے سٹرگل ہوگا تو کی نہیں اور ڈیریکٹر میرے گھر پہ آیا تھے اور انہوں نے جو ملے اور اس ایڈیاں تمہیں ایک فلم کروں گے مرلیان خیر آئی سے نہیں جتنا ہو سکا میں نے نہ 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 کیا بلکہ میں لگتا کسمت میں جو لکھاتا وہ لکھاتا میرے خاص ہے جب میں نے ایکٹنگ کرنا شروع کیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مزیدار پروفیشن ہے اور میں کافی کمفوٹیبلی کر لیتا ہوں اور اس کے پالے مجھے ذرہا بھی آئیڈیا نہیں اچھا یہ ارشاد پہلی بار سنا ہے میں نے کیوں کہ اتنی سارے اکٹرز کہتے ہیں بڑی محنت ہے بڑا ٹائٹ اور ہاکٹیک سکیدول رہتا ہے بڑی چیز کرنے ہی پڑتے ہیں 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 میرا عجیب ہو گیا جب میں شروع ہوئی تھی تو as i said i didn't want to be an actor because nothing against it مجھے نہیں لگا کہ مجھے اکٹنگ ہاتھی کہ میں نے کوئی تریننگ نہیں لی تھی کچھ نہیں لیا تھا but اتفاقا i landed up i got a movie اور مجھے کرنا ہی پڑا اور جب میں نے کیا تو مجھے اتنا مزا آیا اور میں نے سوچا ہے یہ میں نے پہلے کیوں نہیں کیا اب ایسا ہے کہ شیر کے مجھے خون لگ گیا اب مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا اس کے علاوہ کچھ نہیں نئے نئے اچھے اچھے رول کرنے بالکل اور ہم بھی چاہتے کہ اب نئے نئے اچھے اچھے رول کریں اور ہم آپ کو دیکھیں اچھا ارشد کوئی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو ہے وہ موجود ہے especially آپ سے بات کرنے کے لیے آیا اور میں کہوں گی پہچانی زرین کی آواز اسلام علیکم ارشد بھائی والیکم سلام میں سر ہالو ہالو آپ کا میری آواز آ رہی ہے سر چھوڑی ہے آز کام آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے شاہدہ بہت دور ہے نا اس کے لئے ابھی آ رہی ہے سر آ رہی ہے سوڑی سوفٹ ہے بھائی کیا ارشد بھائی میں نے آپ کے ساتھ کچھ پانچ سال تک کام کیا اور میں نے آپ کے ساتھ بہت ناچا ہوں آپ نے مجھے کافی کچھ سکھایا سٹیج پہ کیسے ڈانس کرنا چاہیے اور میوزک کی ریدم بیٹس ریہرسلز اور اس کے بعد آپ نے مجھے اپنی ایک فلم میں بھی بریک دیا کیا بات کر رہا ہے جی سر جو فلم آپ نے پروڈیوز کی تھی ہم تمہار گھوسٹ اس میں ایک پولیس انسپیکٹر کا رول آپ نے مجھے دیا گیا پران آری پیچان لیا تو وہاں کیا کر رہا ہے میں یہاں ہوں سر دیڑ سال سے کچھ ریڈیو کر رہا ہوں کچھ ٹی بی کر رہا ہوں بس آری ویری گوڈ یار ویری گوڈ آری ویری گوڈ آپ کی دعا ہے سر آپ نے بہت کچھ سکھایا آری نہیں ریڈیو اور آپ پرسانلیٹی آپ کو بیگر شخصا برادر ہے مجھے صرف آری ہوتی ریڈیو آپ کو بہت خوشی ہوئی مجھے سنکے آپ کا انٹرویو آ رہا تھا میں نے کہا چلیے میں بھی بات کرنے چاہوں گا کچھ بیا بیوری گوڈ یار ام سو ہاپی برہا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا یہ تھا نا بڑا بالا سرپریز مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے پرانے پرانے جو ہم لوگ ڈانس کیا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں زندگی میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا کہ ڈانس ایکٹنگ کا پیشن تو چلی ہے مطلب آپ نے کہا کہ موقع ملا اور آپ نے فوراں گھراب کیا ڈانس میں کیا بات ہے اب فران بھی مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے تو مجھے لگتا ہے مل چل کے یہ سوال آپ دونوں سے پوچھ لیا جائے دانس کا کیا چکہ رہے ہیں ڈانس پہلے شروع کیا ڈانس پہلے شروع کیا ڈانس پہلے شروع کیا ڈانس پہلے وہ تو بچپن سے کر رہا ہوں وہ میرے وہ کیا کہتا ہے نا ایک ڈانسنگ میرے پیشن ہے تو میں نے کبھی اس کو پروفیشن بنانا نہیں چاہتا تھا اور ویسے ہی کیا مجھے بہت مزا آتا ہے سٹیج پہ پر فارم کرنا وہ پورا جو ایکسائیٹمنٹ ہے I mean it's passion it's kind of something that is very special اور something very special جو آپ نے کہا کہ میں اپنے پیشن کو پروفیشن بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن یوشولی لوگ ایسا الٹا گہ رہے ہوتے کہ ہم پیشن کو پروفیشن بنانا چاہتے ہیں ایک بہت کمال کی لائن ہے I think اس میں زندگی نہ ملے گی دوبارہ میں نسیر ساتھ کی لائن ہے بھئی آج پران اسے کہ تم کرتے کیا تو اسے کہ میں ایڈوٹرے لکھتا ہوں اسے کہ وہ تو تم ان کے لئے سہیب I think it was one of those دانسنگ میں نے پیشن اپنے لیگ کی فینٹاسٹک بہت ہی اچھی بات دانسنگ اپنے لیگ کیا کیسا ایکسپیرینس تھا فراان آپ کا بھی اور میں یہ بھی پوچھ رہی ہوں اور آپ کا کس طرح کے شوز کرتے تھے آپ اور میں نے سنائے کہ کچھ بڑا دلچلسا قصہ بھی ہے ڈانس دانس کرتے کرتے کچھ اچھی سی لف سٹوری بن گئی تھی وہ کس کی تھی آپ کی تھی فراان بیٹھا اس کو پوچھ لو سب بتا دینا میں تھا اس پر جب ہم بینڈ رہ جاتے تھے بائیک پہ اور پھر مجھے اترنا پڑتا تھا کیونکہ اس کے بعد آپ بائیک پہ مریہ کو بٹھا کے لے جاتے تھے پر بہت اچھے دن پہ رہیسلز تھی ہماری اور I loved your choreography بہت ہی یونیک choreography آپ کرتے تھے اس وقت اور کافی ایسی میزک ڈھونڈ کے لاتے تھے جو بامبے میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی and we were very unique our group was very unique in fact in fact بڑے بڑے choreographers ہم سے ڈرتے تھے ہمارے groups اچھا ارشاد اگر آپ ایکٹر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے پتہ نہیں مجھے اچھلی میرا ڈریکشن میں میرا بہت شوق ہے from the profession point of view میں شوقیا طور پر میں پینٹی ونڈنگ کرتا ہوں اور میں کو خدا نہیں آئمین 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 کیا کرتا میں شاید ڈریکٹر ہوتا کہیں ہم نے یہ بھی سنایا کہ بڑے اچھی چائے بنا لیتے ہیں میں کھانا بہت اچھا بنا لیتے ہیں چائے نہیں کھانا بہت اچھا بنا لیتے ہیں ماریا کے ہوتے ہوئے چائے ان کا تو اپنا ککنگ شو کر رہی ہے اتنے اچھی اچھی وہ ٹپس دیتی ہیں اس کے بعد آپ کی بھی کون جائش رہ جاتی ہے کچن مینکر ہونے کی میں شوقیا کھوں اور وہ پروفیشنل کھوں مطلب میں بنا سیکھے آپ کو کیا کہتا ٹرائن 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 اور ماریا جائے وہ لنڈن اور پاریس سے سیکھ ساک کے ایک دم تندروز زوردہ شیف ہے واو گریٹ تو بچوں کو کس کا کھانا زیادہ پسند آتا ہے دیسی فوڈ یا پھر وہ ویلائیتی نالی بچوں کو باہر کا کھانا پسند آتا ہے بچوں کو باہر کا کھانا پسند آتا ہے بچوں کی ایک اپنی زندگی ہے ان کو مابا بھی کوئی چیز پسند نہیں آتی یعنی اببہ بنائی اممہ میرا بیٹا ایس کو کھانا بہانے کا شور ہے اور بیٹی جو ہے وہ باری ترارہ وہ ترارہ عارتیسٹک لیوال پہ ہے آم آم she is into music اور good actor ہے اور کیا کہتے ہیں painting ویئرہ اس ترارہ کے چیزیں so i think my son has got more of a وہ ترارہ مریہ کی طرف آم incline ہوگیا اور بیٹی میری طرف ہوگیا واع تو پیر آنے والے ٹائم ہے بیٹی کو بھی ہم دیکھیں گے کومیڈی میں تو نہیں دیکھیں گے ڈیفنیٹلی اچھی والی آکٹنگ میں دیکھیں گے یہ ہماری امید ہے کیوں کومیڈی والی آکٹنگ اچھی نہیں ہوتی نہیں کومیڈی والی سوٹ نہیں کرے گی اچھی والی نہیں یہ والی تو اببہ پہ ہی سوٹ کرے گی یعنی آپ پہ میل کریکٹرز پہ سوٹ کرتی ہے اچھا ارشد کوئی ایک رول جو کسی دوسرا اکٹر نے کیا اور اگر وہ آپ کرتے اپنے سٹائل میں تو وہ کون سا ہوتا کوئی ہے آپ ازنے اچھا میں کبھی یہ سوچتا نہیں بڑی مشکلز ہو تو مجھے رول ملتے ہیں مجھے اچھا پتہ نہیں مجھے ایک انگلیش فلم میں ہے ایک سکافر اچھا اس کے اندر الپرچین کا جو رول ہے وہ بہت کمال کا ہے بہت کمال بہت کمال بہت کمال جس سرہ دون بنی دی دون نہیں اگنی پت بنی دی مجھے مجھے جو رینج ہوتا ہے کسی دوسرا اکٹر کو جو بلتا ہے ایک رینج تو اس میں مزا آتا ہے ایک تیک پر کرکٹر کو تولی فلم میں کرو تو وہ جو آم بات ہو جاتی جب وہ ایک آنک آتا ہے نا کرکٹر کے اندر مجھے تب انجوائی کرتے ہیں اچھا ارشد ہمارے ساتھ ایک لسنا جوڑ گئے ہیں اور اگر آپ اجازت دے تو میں ان سے آپ کی بات کروا دوں ظرور ہلو ہو گوڑ مارنگ مینم جی ویڈ مارنگ جی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں وہ سر سے پوچھ رہے ہیں آپ ارشد ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں مجھے لگا کہ آپ سے بات کر رہے ہیں نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں بہت کچھ منزل Misar میں بھی ٹھیک ہوں سر میں آپ کا بہت بڑے پھین ہوں سر بہت بہت شکریہ جی سر آپ کا سینس اپ ہومر بہت اچھا ہے سر اور آپ کا کومیڈی ٹائننگ بھی بہت اچھا ہے سر اور آپ کوشش کر رہے ہیں جی سر کوشش پہ دنیا کہنا ہے آپ تو لا جواب دہترین ایکٹر سے سر جو بھی آپ کا فیلم آتا ہے ایک پہ ایک آپ جو بھی رول کرتے ہیں سر لا جواب کرتے ہیں سر جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی سر اور میں آپ سے ایک بات پچھنا چاہتا ہوں سر بلکل پچھئے سر جیسے کہ ابھی یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم آیا ہے تو اس سے کیا موی پہ کوئی فرق پڑے گا سر نہیں نہیں پڑے گا کیا ہوتا ہے کہ سرم جو ہوتی ہے وہ ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اوڈیونس کی بار کر رہا ہوں میں ایکٹروں کے لئے اوڈیونس کے لئے ایک خیلی جانا ہے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جانا پاپکارن کھانا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ای ٹھنک وہ ایکسپیرینس جو ہے آپ کو ڈیجیٹل پہ اور گھر پہ پیٹھ کے کبھی نہیں مل سکتا تو اسی لئے وہ فلم ہمیشہ چلتی رہے گی اور ڈیجیٹل اپنی جگہ ہمیشہ چلتا رہے گا آپ دی ڈیجیٹل پہ آئیں گے جی جی میں نے کیا ایک ایک سیریز کی میں نے اصور جو بہت بڑی ہیٹ ہوگے دیا پہ اس کا ووٹ پہ آیا تھا ووٹ پہتا نہیں آپ لوگوں کو ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے بات ایک چانل ہے ووٹ اس پہ آیا تھا اس بار وہ ریٹ ہوا تھا سب سے بیس سیریز جو وہ پہ پہتا لوگ تھا جو اے ہم اچ орیا پرسنٹ پہٹ پہتا تھی بہت ہی شاہد خوش آیا eruیار ایم ڈی جگہا میں ڈیجیٹل پہ آیا وڑیں شسن ٹتہ صف جزوال پہ بنسبت سیار ٹھوٹس کھچے کہ اگلے سال شبش کریں گے اگلے سال شبش کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس تو کال تو آئی رہے ہیں لیکن میرا اپنا بھی بڑا بڑا دے لے گے میں بہت ساری چیزیں ارشاد سے پوچھوں ارشاد ابھی تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ فیوچر آپ کے پلانس کیا ہیں کس طرح کی موویز میں دکھنا ہے اور میں ایک چیز اور بھی آپ سے جانوں گی کہ کوویٹ کے بعد کس طرح کی سیچویشن ہو چکی ہے فیلال کام اگر ہو تو بہت ٹائم سے ہم یہ دیکھنا ہے کسی نہ کہ کوئی میں مووی یا ویب سیریز یا او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی سیریز نہیں آ رہی ہیں تو یہ والا سلسلہ بھی ک آپ گے میں پناہ کر رہے ہیں تو بہت لوگوں کے حالات سے پاہ کیوں گے اند selected را ہی اس کرتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں بڈ آپ زندگی کو روک نہیں سکتے کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالنا ہی پڑے گا اور میرے خواہد طریقہ نکالی لیں گے آل موسٹ ہو ہی چکا ہے وہ طریقے نکل جائیں گے اور پھر 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 انشاءاللہ انشاءاللہ امید تو یہ ہی ہے عرشت بھائی بولنا سر آپ نے کوویڈ نائنٹین کے جو دو تین مہینے تھے اس میں کتنی بائٹ چلائی اور کتنی ساری بائٹ چلائی اور کتنی ساری بائکیں ہیں بائٹ تو نہیں چلا پایا بران میں کیونکہ موکا نہیں ملا لیکن کولڈ شروع ہونے کے ٹائم پہ صبح کے وقت میں بہت بہت بائٹ چلائی کھالی کھالی روڈ بومبے کے روڈ کھالی تھے میں نے پورا فائدہ اٹھایا اس کا کتنے کلیکشن کے آئے اس کے بعد جب چھوڑا ریلیکس بھی ہو گیا تھا لوگڈاون میں نے کافی بائٹ چلائی اور کیا کلیکشن ہے بھی سر تین چار پانچ بائٹ نہیں ابھی تین ہیں ایک ڈکاتی ہے اور ایک ڈین بینڈڈڈی ہے اور ایک بے ایک ڈW یا بہم دینے کی نے اپنا شروم گول دوں آپ کو امیشہ بہت پسند ہی بائٹ آپ کو ہمیشہ بہت پسند بائٹ ہاں اچھا اچھا بھائے ایک بات بتائagua کہ اتنی ساری فلمیں میں ان میں سے آپ کی پرسنل فیوریٹ کونسی ہے جو آپ کبھی بھی گھر پیٹھ کے ایک اور بار دیکھ لیتے ہیں میں نا فران اگر ایک بار اپنی پسند دیکھوں وہ بڑی بڑا ہو جاتی ہے دو بار دیکھنا بڑا مشکل ہے برد موڈن فیلنس نا برد موڈن سو ایک ایک سپیرینس مجھے وہ کرنے میں بہت موڈایا مجھے لگا تھا کہ شاید ارشد کہیں گے سرکیٹ مجھے بہت پسند آیا نا ہی نہیں وہ تو ٹھیک ہے مجھے بببن کا کرکٹر زوردست ہے ارشد اب ایک ڈائیلوگ تو بولنہ ہی پڑے گا ارے مت کر رہا سمجھے ایک تو آدھا کیا ایک ڈائیلوگ آدھا والا بببن کے سٹائل میں شوٹنگ کے وقت یاد نہیں ہوتے تو یہاں کھاں کے آدھا اچھا کوئی بھی ڈائیلوگ ارشد کوئی بھی جو یاد ہو کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ڈانس کر کے دکھائیے کہاں میں دکھے گا نہیں اللہ آپ تو میں سے مطلب کیا کیا کرونا چاہتے ہیں نہیں 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 ڈانس تو نہیں ایک ڈائیلوگ تو ملتا ہے ایک ڈائیلوگ جو بڑا فیمس ہوا تھا اس کا عشتیا کا وہ تھا یہ صحیح ہے خالو ہمارا ہی شکش اور ہمارا ہی سیکس یہ بڑا فیمس ہوا تھا یہ والا اچھا سنجے جی کے ساتھ سنا آپ سیٹس پہ بہت زیادہ مزے کرتے تھے اور بار بار جو تھا وہ راجو ہرانی جی کو کہنا پڑتا تھا کہ واپس آئیے اور ہم لوگ اس طرح سے شوٹ کرنا ہے تو کیا یہ بنا کے فلیر رکھنا تھا کومیڈی کا یا پھر آپ ہی نیچرلی دونوں اس طرح سے انکروس ہو جاتے تھے سنتے ہم یہ سیٹس پہ کہ بہت اچھا مہل رہتا تھا اچھلی سنجو اور میری دوستی بڑی اچھی ہے تو اس کے وجہ سے ہم لوگ تھوڑا کیا کہنے ایزی ہے ایک جوسرے کے ساتھ کام کرتے وقت مزا تو آتا ہی ہے انفریکٹ ہم لوگ ابھی ایک اور شرم کر رہے ہیں ساتھ میں او واو کونسی وہ ابھی چالوں کریں گے ایک ڈیڑھ بہنے میں ایک دو بہنے میں اگر ایک کومیڈی فرم بیسکلی ہاں ہم سنجو کے لئے ہمیشہ مزا آتا ہے ہم جب بھی موقع ملتا ہے ہم کو اچھی سکیپٹ آتی ہے ہم لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں دونوں سنائے سیٹ پہ سنجے در بہت بہت پاکٹیکل جوکس بھی کرتے ہیں ہاں 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 سنائے بہت پاکٹیکل جوکس بھی کرتے ہیں سنجے در سیٹس پہ ہاں وہ ہے تھوڑا ابھی نہیں ہے ابھی ایسے کھائیڈ او سوبر ڈاون بیگ ٹائم پہلے بہت تھا جوانی میں نا بدماش نمبر ون ارشد ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں والیکم السلام جی ارشد بھائی السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ کا جی الحمدللہ خیریت سے آپ کے ساتھ ہیں بلکل بہت اچھا ہوں جی اچھا ہونا چاہیے ٹیٹ پارٹ ہونا چاہیے اور آپ تو ایسے بھی اتنا ینگ مین ہے اتنا اچھے ہیں کہ آپ کی موووی دیکھنے بہت مجھے آتی خاص طور سے جو آپ سنجا ایدت کے ساتھ آتے ہیں کچھ ٹائم میں ہاں ہاں منہ بھائی اور ابھی آنے والے ہیں کھر آنے والے ہیں جی ابھی میں سون ہی رہا تھا آنے والے ایک دو مہینہ میں ستھک سرو کریں گے جی جی تو سر آپ یہ بتائیے مجھے آپ کو ایڈی کرنے کے کے ایڈیا کئی سے آیا آیا نہیں میرے پر ڈیپینڈ نی ہوتا ہے کہاں نہیں سنتا ہوں اور اکثر اچھی لگتی تو کر لیتا ہوں اور ذات ہر یہ جو کامیڈی کی کاعنی ہے وہ لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو میرا ہوئی ہے بس مجھے سب کچھ کرنے میں مجھے مجھے سب کچھ کرنے میں مجھے مجھے سب کچھ کرنے میں مجھے وہ منہ بھائی کا ڈائلوک جو ہے نا وہ ایک بوڈی مانگتا ہے بھائی چھائنی چلے گی کیا تو آپ ایسے ہی کام کرتے رہیے ہم لوگ بہت اچھلکی آپ کی موویی ہم لوگ بہت انتجار رہتا ہے کہ سب آپ کی کوئی نئی بھومی بھی لے سیریز یہ بات بالکل سہی کہ بہت انجزار رہتے ہیں لیکن کپل سرما کے سو میں آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا چاہ خود بنا لیتا ہوں ہاں وہ چاہ تو میں اپنی بنا دوں بیوی نہیں بنا دی میری آپ کی بیوی کو آپ کی بیوی کو بھولا بنا آپ کی بھی چاہ رند ہو جائے گی صحیح ہے جی بہت اچھا لگا تھا رہا سبات کر کے thank you thank you so much thank you okay 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 allah afeel nafiz bhai nafiz bye بھولیے well arshan یہ میں نے سنائے کہ script جب لکھی جاتی ہے dialogues پہ جب کام ہوتے ہیں تو آپ خود personally بہت زیادہ involve ہوتے ہیں اور خود بھی کافی چیزیں جو ہیں اس میں changes لاتے ہیں کیونکہ آپ کو exactly مانا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیسے dialogues کو deliver کرنا ہے کیسے nerves آپ نے پکڑ رکھی audience کی تو یہ والے instincts intuition کیسے develop ہوگے یہ آنے والے ٹائم میں میں مانو کہ آپ جو ہیں وہ writing میں بھی آ جائیں گے ہندر پسند وہ تو ہونا ہی ہے writing direction وہ تو انشاءاللہ کروں گا but میرا ہینا تھوڑا سا وہ کہہ کہتے ہیں script sense تھوڑا اچھا ہے تو میں کہیں پہ جہا تک مدد کر سکتا ہوں یا جہا تک میں involved ہو سکتا ہوں and it helps I think سبھی ایکٹر کوشش کرتے ہیں اچھا ہوتا ہے because film بننے کے پہل آپ جتنا improve کر سکتے ہیں I think 1 شک 2 تو میرا ہیٹھا سا improvisation میں تو ہاتھ champion ہوں میں oh good تو اکثر سیٹ پہ بھی یہی کرتے رہتا ہوں ہم لوگ جیسے گولمال شروع ہوئی تھی کیا کہتے ہیں گولمال وان جب ہم کر رہے تھے تو ارجے میرے پاس ارجے نے کو کہا کہ عرشان تو اپنے لئے میں اپنی بات کروں میرے لئے بات کروں گا ارجے یہ سوال میں سارے ایکٹر سے پوچھتی ہوں کہ کومیڈی کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ سے یہ پوچھوں گی کہ سیریس ہونا آپ کے لئے مشکل کتنا ہے جب سیریس رول کرتے ہیں بہت 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 مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت سیریس رول مینجیبل ہے تھوڑا آسان ہے اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جب سوال میں انفرشنیٹلی دنہا ہے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہے تھے گیلٹی کی کچھ پانچ یا چھ سیریس رول میں کی ہیں اور وہ ساری لوگوں کو پسند آئی ہے اور کامیڈی میں نے بہت زیادہ کیا اس میں کافی وہ بھی چلی ہے فاہاں بیسیکلی ایک پویسٹن ہے کہ آپ کیا زیادہ کرتے ہوں اور کامیڈی میں رکھلتے ہیں وہ پروفیشنلی ایڈ ورکس از این پروڈیوسر کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ ایک اینہرنٹ فان فالوین ہے لوگوں کو کامیڈی پسند ہے تو ای تینک وہی سب ہے چپٹر اور ہے بہت مشکل ہے کامیڈی کرنا کامیڈی ہے بہت مشکل ہے بہت ڈیفکل ہے اور ارشد جو ہے اگر آپ کھیک سے نہیں کروں گے تو بڑے بیوکوف لگتے ہیں ہاں پہ نا کیا ہوتا ہے سیریس سین کے اندر آپ تھوڑا زیادہ رو دیئے تو کوئی فرق نہیں بڑتا اگر آپ نے کامیڈی میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹنگ کر دی تو اور ایکٹنگ ہو جاتی ہے تھوڑا کم کر دی تو اندر ہو جاتی ہے سیریس میں اگر آپ نے تھوڑا حزور سے رو دیئے تو بی ٹھیک ہے تھوڑا کم ہرے ہوتی ہے تو بی ٹھیک ہے پیچھے بیگراؤنڈ میوزک ہوتا ہے آپ مدد کرنے کے لئے کامیڈی وہ بھی نہیں ہوتا تو کافی چیزیں ہوتی ہیں کامیڈی کے اندر جو بڑی مشکل ہے صحیح سر ہم نے تو آپ کی بہت کامیڈی مددل بہت کامیڈی مددل بہت کامیڈی مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے ہردیٹری ڈیڈی سے ممی سے اللہ میں میں پیچھے différent میں جس کے پاس ہے آپ کا والا ہونے مرحبا Stripe دعای ہونے teachings بارہ ہونےم غیر کیا پیچھے کامیڈی SS ٹھیک بارہ یاری کامیڈی لیکنس ہے po مجھے ہماراً ہمیں دونوں بچے وہ بھی میرے پہ گئے ہیں واو گریٹ ارشد ہمیں معلوم ہے آپ بہت بزی ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اتنی بات کی اور لاشت میں ارشد میں ایک چیز اور پوچھوں گی ایک دو تو چیزیں آپ نے بتا دی ایک ویب سیریز کا ذکر کیا ایک مووی بتا دی آپ نے کہ سنجو کے ساتھ آنے والی اس کے علاوہ ہم آپ کو اور کے موویز میں دیکھنے والے ہیں اہ بہت پرے ایک اکسے کے ساتھ شاید انٹورز میڈ افیر ایک اکسے کے ساتھ ایک فلم ہونے والی ہے سنجو کے ساتھ ایک فلم ہو رہی ہے پھر اصور ہے پھر دو ایک اچھلی فلمیں بہت ساری ہیں ہونسسلی ام نوٹ کنیدگ کچھ کو مجھے خان کرنا ہے کچھ میں کہانیاں سن رہا ہوں دو تین ویب سیریز ہے اور تین چار فلمیں ہیں جو میں ابھی ابھی کہہ سکتا ہوں ایک ایک مجھے خان کرنا ہے مجھے اس سے بہت ساری ہوں ایک 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 ا Secretary ایک 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 فلم رنو کی ات saisung اس کے بعد مجھے اکسے اور میری印ی ایک شرarel کریں گے بہت چن Co اس کے بعد مجھے اکسے اور میری بچان پاندے اس کے بعد مجھے تو اس کے بعد ایک سکتا ہے جو میں آسور کا سیکنڈ سیزن کر رہا رہا ہے ایک کنگ جبخوایا جے 간飯 وہ انگر بخوا Shenouse انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی ملنے جاؤں گی thank you so much thank you stay blessed اللہ حافظ bye